الحمدللہ میں سینیٹر مشتاق اور جتنے بھی ججز ہیں ڈاکٹر ہیں اس کو ختم کروانے میں جو حصہ بنے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتی ہوں اللہ پاک ان کو اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی جزائے خیر دے اور جو اس کا حصہ بنے ہوئے تھے اس کو پاس کروانے میں ان کو تکلیف ہوگی میری اس ویڈیو سے لیکن میرا معصومانہ آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شرابی جو مسلسل شراب پیتا ہے اور وہ آ کر کہے کہ میرے لئے شراب کو جائز قرار دے دیں کیونکہ میں تو شراب نہیں چھوٹ سکتا اور جو زانی ہیں وہ کہے کہ میں تو ہمیشہ زنا کرتا ہوں میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میرے لئے زنا کو جائز قرار دے دیا جائے اور بہت ساری آپ نے ایسی لڑکیاں دیکھی ہوں گی جو لڑکوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہیں مطلب بال نہیں رکھتی لیڈیز کپڑے نہیں پیانتی تو وہ کہتی کہ ہم نے لڑکوں کی ہی طرح رہنا لیکن وہ ہوتی لڑکیاں ہیں تو کیا ان کا غیر محرم لڑکوں کے سامنے جانا محرم ہو ج یہ جائز ہے تو ایسے آپ سے ہاتھ جوڑ کر معدب آنا غزارش ہے انسان تو اپنے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتا ازالہ نہیں کر سکتا اللہ کو اپنے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتا تو میری بات سنیں اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے فائدے کے لیے آپ جو ہیں نا اتنے لوگوں کو اس بھینٹ چڑھا رہے ہیں آپ سے غزارش ہے دوبارہ ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انسان نے ایک دن مرنا بھی ہے چلے انسان خود جو بھی کر رہا ہے گناہ میں آ گیا ہے تو اپنی اس گناہ کو لے کے وہ کہے کہ میرے لیے اب یہ جائز ہو جائے اور اسی میں میں نے جینا مرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ انسان ایک گناہ کرے اور اس پر ڈٹ جائے پھر اور کہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے اس کو یہ بھی سمجھے یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے انسان غلطی کا پتلہ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ گناہ کو گناہ ہی سمجھے اس کو ثواب یہ اپنے لیے جائز نہ سمجھے مرنا بھی ہے اللہ کے ہاں بھی جانا ہے توبہ کرنی چاہیے تو آپ سے پھر یہ تیسے دفعہ درخواست ہے کہ آپ خود جو بھی کریں کریں لیکن دوسروں کو اس طرف کھینچ کے نہ لائیں اور یہ مسلمان ملک ہے اور ہمارے اسلام میں ہمارے اللہ نے سب کو حقوق دیئے ہوئے ہیں اور اسلام ہی ایسا دین ہے جو سب کو حقوق دینے والا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو آپ اپنی ذہن سے اپنی سوچ سے اپنی تھنک سے جو ہے نا اپنی ذات کو ڈیکلیئر نہیں کر سکتے کہ میری ذات میری ذہن سے جو میں خود کو سمجھ رہی میں وہ ہوں نہیں آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا آپ وہ ہو آپ یہی تسلیم کرو خود کو باقی آگے ہر انسان کی اپنی زندگی ہے وہ کیسے گزارنا چاہ رہا ہے اور کیسے اس نے گزارنی ہے آگے اللہ نے بھی اسی نے جواب دینا ہے تو پلیز آپ خود جیسے مرضی گزاریں لیکن دوسرے کیلئے یہ محنت نہ کریں اتنا بڑا گناہ اپنے ذمینہ لیں ہمیشہ نہیں بیٹھ رہنا انسان نے چلے جانا ہے آپ چلے جائیں پیچھے سارے اس پر رہیں گے وہ سارا گناہ آپ کے سر پر اس لئے توبہ کریں